اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی ایس اپٹومیٹری کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا پر ڈیو سٹوڈن جتنے الائیڈ ہیلتھ سینسس ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں ٹاپ ٹن کی بات کریں تو ان میں ایک نام جانسہ وہ بی ایس اپٹومیٹری کا بھی آ جاتا ہے بی ایس اپٹومیٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈیو سٹوڈن سب سے پہلے تو آپ کا ایف ایس اپٹومیٹری میں ایڈمیشن کے لیے اور کسی آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینے ہیں یا آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینے ہیں تو اپلائے کرنے کے لیے منیمم آپ کے ایف ایس اپٹومیٹری میں ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں بعض پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینے ہیں وہ تکرمین 55 پہ بھی لیکن زیادہ تر 60% جون سے وہ ریکوئر کیا جاتے ہیں اب اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کے کسی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینے ہیں یا وہ یونیورسٹری جس کی ایفیلیشن جون سے یہ یو ایچ ایس اے کے ساتھ ہے یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ہے دن ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کا ایم ڈی کیٹ کلیر ہونا بھی ضروری ہے یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز نے یہ ریسنٹی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا نہ صرف ایم بی بی ایس نہ صرف بی ڈی ایس بلکہ یو ایچ ایس کے ساتھ جتنے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہیں جتنے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں ان میں جو جو آلائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈگریز پروگرام آفر کیا جارہے ہیں ان تمام کے لیے بھی آپ کا ایم ڈی کیٹ کلیر ہونا ضروری ہے ایم ڈی کیٹ اگر آپ کا پاس ہے تو دیو سٹوڈنٹس آپ اس میں ایڈمیشن کے لیے اور بعض ایداروں نے جو میرٹ کریٹریہ ہے وہ بھی سیم ویسے بنایا تھا جسرا ایم ڈی کیٹ تھا ففٹی پرسنٹ میں ایم ڈی کیٹ کی ویٹیج کو شامل کیا گیا فوٹی پرسنٹ ایفیسی پری میڈیکل کی ویٹیج کو شامل کیا گیا ٹین پرسنٹ جو میٹرک اس کی ویٹیج کو شامل کیا گیا اب فیلالکون کا نوٹفکیشن نیا نہیں آیا کوئی ردو پدل نہیں آئی الائیڈ ہیلس سینسز ڈیگریز پروگرام کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا یو ایچ اس کے ایفیلیٹڈ جو ایدارے ان میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایم ڈی کیٹ کلیر ہونا ضروری ہے اگر آپ اس طرح کے ایداروں میں جا رہے ہیں سو آپ کا ایم ڈی کیٹ کلیر ہونا ضروری ہے ایم ڈی کیٹ ریکوئر نہیں کیا انہوں نے اپنا انٹی تیسٹ جو انسا بولیا ہے سپیریل یونیورسٹری آفر کر رہی ہے اس نے اپنا انٹی تیسٹ لیا ہے فیصلہ باد یونیورسٹری آفر کر رہی ہے اس نے اپنا انٹی تیسٹ لیا اور باقی جو ایدارے ہیں وہ بھی تو سیوائے UHSC کے ساتھ باقی کسی بھی ایدارے نے فیلحال آپٹو میٹی 2023 کے ایڈمیشن کے اندر ریکوئر انہوں نے نہیں کیا اگر next باقی دارے بھی رگائر کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ universities کے admission open ہو جائیں گے اس کے criteria میں تمام کی تمام چیزیں آپ student کو share کی جائیں گے اس وقت آپ students کے جتنے comments ہیں اور اس کے بعد مختلف degrees program کا جو comparison ہے وہ میں ایک series لے کے چل رہا ہوں اسے پر بات کر رہے ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی BS optometry کے eligibility criteria پر اور government sector کے universities کا جو merit ہے BS optometry کا وہ تقریباً 70% سے لے کے 80% پلس پر رہتا ہے اور private sector کے universities میں کم از کم آپ کے 60% نمبر ہونے ضروری ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ student کو اچھی لگی ہوگی یہ باقی BS optometry کی جو complete detail ہے وہ already سینل پر upload ہو چکی ہے اور کچھ ویڈیوز کے جو کچھ degrees program کی جو ویڈیوز ان کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے description میں مل جائیں گے جس پر click کر کے آپ message information get کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ student کو اچھی لگی ہوگی next ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرہ خیار کیے گا فی امان اللہ ملتے ہیں